اسلام علیکم دوستو The English Lovers میں ہم آپ کو الکم کرتے ہیں اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ایتھارسز جو عرصتو نے اپنے بک پرٹیکس میں یوز کیا تھا تو آئیے سب سے پہلے اس کی دیفینیشن پر گور کرتے ہیں کہ Getting rid of unhappiness memories are strong emotions such as anger are sadness by expressing them in a somewhere تو نا خوشگوار یادو کی یا وہ جذبات کبھی جذبات جیسے گصہ یا افسردگی سے کسی طرح ان کا اظہار کر کے چھٹکا رہا حاصل کیا جائے اسے كیثارسز کہیں گے كیثارسز جو ہے وہ گریک ورڈ سے لیا گیا ہے جس کی معنی ہے صفائیہ طہارت cleansing or purification یعنی جذبات کی تذکیہ اور ان کی پاکیزگی خاص طور پر ترس اور خوف مطلب جس میں pity اور fear ہو اس کی پرگیشن اور فن کے در یا جذبات میں کسی بھی طرح زبردست تبدیل ہی جس کے نتیجے میں تجدید یا بحالی جو ہے وہ ہو اس کا ریزلٹ یہ نکلے تو اسے بھی كیثارسز کہیں گے اور كیثارسز میں جو ہے وہ ہمیں راحت کا احساس ملتا ہے جب ہم جذباتی ڈراما دیکھتے ہیں یا اس کے لئے روتے ہیں تو ہم پھر ہلکا فلکا محسوس کرتے ہیں اور بیسیکلی یہ ایک جذباتی مادہ ہے جس کے ذریعے کوئی اخلاقی یا روحانی تجدید کی کیفیت حاصل کر سکتا ہے یا اس طرح خواب یا تناؤ سے آزادگی کیفیت حاصل کر سکتا ہے اور جب ہم پٹی یا فیر محسوس کرتے ہیں تو ہم رونے لگ جاتے ہیں اور پھر ہمارا جاتے دل ہے وہ پھر ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے اور ہم رہات محسوس کرتے ہیں اصل میں اس اسطلاح کو ارسٹو نے پویٹکس میں میٹا فر کے طور پر استعمال کیا تھا یعنی آڈینس پر سانیہ کے اثرات کو بیان کیا جا سکے اور مجھے یقین ہے کہ کیتھارسز علمناک جو ہے وہ فنکارانہ کام کا حتمی انجام ہے اور اس نے اس کے میار کو نشانزد کیا ہے اس نے پویٹکس میں کہا ہے کہ ٹریجڈی ایک ایسی حرکت کی امیٹیشن ہے جو سنجیدہ مکمل اور کچھ خاصیت کی حامل ہے یعنی ان جذبات کی مناسب پاکیزگی کو متاثر کرنے والے افسوس اور خوف کے ذریعے تو اس کو اگر میں تھوڑی سمپلی اس کی ڈیفینیشن میں یہ بتا دوں کہ کیتھارسز ہم اسے کہتے ہیں جس میں ہمارے جو ایموشنز ہیں ان کو پرگیشن ملے پٹی اور فیر کے ذریعے تو ہم اسے کیتھارسز کہیں گے جیسے مثال کے طور پر میں ایکزمپل دے دوں اگر کوئی آپ کا پیارا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آپ سے سہن نہیں ہو پاتا اور آپ اس کے لئے روتے ہیں تو رونے کے بعد جو پھر آپ کا جو من ہوتا ہے یا دل ہوتا ہے وہ پھر ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے اور یہ تو ہوئی ایک کامن اگزمپل تو لٹری اگزمپل یہ ہے کہ آپ دیکھیں میک بیتھ میں شیکسپیر کا جو ڈراما ہے اس میں یہ بہت سے لوگوں کا قتل کر دیتا ہے پاور کی لالچ میں بینکو کو مار دیتا ہے اور خود سکارڈلین کا کنگ بھی بن جاتا ہے جب کنگ بن جاتا ہے تو اس کی بیوی پاگل ہو جاتی ہے وہ اناب شناب بولتی رہتی ہے پھر اسے لاسٹ میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور یہ خود بھی مر جاتا ہے تو آڈینس کو یہ فیل ہوتا ہے پیٹی اور فیر فیل ہوتا ہے اور دوسرا اس کا اگزمپل ہے رومیا اور جولیٹ کا جب جولیٹ زہر کھاتی ہے زہر وہ ہوتا ہے جو اس کو دو تین گھنٹوں کے لئے انکانشس کر دیتا ہے اور جب رومیا وہاں پوچھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جولیٹ نے جو ہے وہ زہر کھالی آئے تو وہ جو ہے وہ زہر کھالیتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کچھ گھنٹوں کے لئے زہر ہے مگر وہ اس نے ریالی وہ جو ہے پائزن کھالی آ اور وہ مر جاتا ہے جب جولیٹ اٹھتی ہے دیکھتی ہے کہ یہ تو اس نے زہر کھالی آئے تو اس سے بھی سہن نہیں ہوتا وہ بھی کھالیتا ہے اور پھر وہ بھی مر جاتی ہے تو یہ تھے لٹری ایگزمپلز آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدے جلدہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور شیئر نہیں کیا تو وہ بھی جلدی سے کر دیں اور آپ ہمیں یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں شکریہ